یا اللہ لا خوف علیہ مولاہم یحزنون صدق اللہ مولانا لذین وصدق رسولہ النبی العمین القریم المبین ونحن علی ذالک اللہ من الشاہدین والشاکرین والزاکرین والحمدللہ رب العالمین بادر توفید کی مطبالو شمبہ رسالت کی فروانو غوث خاجہ کے دیبانو اولیاء امت کے جانی سارو بجردان دین کے چانے جانے والو آئیے ہم اور آپ ملکر دولو عالم کے مختار لائی بے پربردگار روتوں کو ہسانے والے آقا ننگوں کو کپرہ پہنانے والے آقا چاند کو دو ٹکڑے کرنے والے آقا سورج کو پلٹانے والے آقا بادر کو پھار کر پانی کو پلٹانے والے آقا کہ بارگاہ میں جن حجرات کو جو درود پاک یاد ہے محبت کے ساتھ پر لے اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ اللہ سیدنا شفینا مولانا محمد بارک و سلم صلی اللہ و سلام علیہ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالی حضرت عظیم البرکت مجددین و ملت الشاہ امام احمد رجا خاف عزلِ برعیلوی ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے گوز ہے والا تیرا واہ کیا مرتبہ اے گوز ہے والا تیرا اوچو اوچو کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا اور سربھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا اور سربھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہے تلوہ تیرا اور وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا اور وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو بھی خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا شیر کو بھی خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا حضرات ابھی ابھی میں نجی سید کریمہ مقدسہ منورہ متحرہ کی دلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اسے نہ کسی چیز کا خوف ہے اور نہ ڈر حضرات اللہ کے ولی کون ہے اللہ کے ولی تو بہت سے دنیا میں گزرے ہیں بہت سے ہے خازہ گریب نواز اللہ کے ولی خازہ بختیار کاکی رحمت اللہ ہتالہ علیہ بھی اللہ کے ولی بابا فرد الدین گنج شکر بھی اللہ کے ولی سابیر پاک بھی اللہ کے ولی آلہ حضرت بھی اللہ کے ولی نظام الدین اولیاء بھی اللہ کے ولی حجو تاجو شریعہ بھی اللہ کے ولی حجور صابر پاک بھی اللہ کے ولی حجور حافظ ملت بھی اللہ کے ولی حجور مجاہد ملت بھی اللہ کے ولی حجور مفتی آجم ہند بھی اللہ کے ولی حجور تاجو شریعہ حجور شدر شریعہ بھی اللہ کے ولی حجور شعر بخاری بھی اللہ کے ولی اپنے پال کے سزمین پر دیکھ لیجئے گدا علی شاہ بھی اللہ کے ولی بہار علی شاہ بھی اللہ کے ولی رحم علی شاہ بھی اللہ کے ولی نظیر ملت بھی اللہ کے ولی مسکینِ ملد بھی اللہ کے ولی امینِ ملد بھی اللہ کے ولی حجور اشرف العلماء بھی اللہ کے ولی حنیفِ ملد بھی اللہ کے ولی اور حجور اشرف العلماء اور حجور شہر نیپال بھی اللہ کے ولی حضراتِ مہدرم دنیا میں ولی بہت سے گجرے ہیں لیکن آپ نے کبھی یہ بات سوچا کہ ان تمام ولیوں کو جو ولایت ملتی ہے وہ کہاں سے ملا کرتی ہے کبھی سوچا نہیں تو سنیے یہ وہ اللہ کو ولی کو جو ولایت ملتی ہے وہ کہاں سے ملتی ہے وہ کہی آؤ سے نہیں بلکہ حجور گوھر سے پاک کے در سے ملا کر دی ہے حجور گوھر سے پاک کے در سے ولایت سب کو ملا کر دی ہے رب کا دین نے یہ پاور دیا رب کا دین نے یہ اختیار دیا رب کا دین نے یہ منصب پر فائز فرمایا گوھر سے پاک کو کہ گوھر سے پاک نے جس کو چاہا اس کو ولایت کی منجل پر فائز فرما دیا رب کا دین نے گوھر سے پاک کو گوھر سے قبرہ کا پاس اسے نوازا تھا کہ گوشتِ کبرا کا تاج سب کو نہیں ملتا کسی خاصے کو رب قدیر گوشتِ کبرا کا تاج سے نوازتا ہے رب قدیر نے گوشتِ کبرا کا تاج سب سے پہلے حضرتِ فاطمہ کے سر پہ رکھا اس کے بعد حضرتِ علی کے سر پہ رکھا اس کے بعد حضرتِ امامِ حسن کے سر پہ رکھا اس کے بعد امامِ حسین کے سر پہ رکھا اس کے بعد حضرتِ جنو نابدین کے سر پہ رکھا اس کے بعد امام باکر کے سر پہ رکھا اس کے بعد امام زافر صادق کے سر پہ رکھا اس کے بعد امام موسیٰ قاضل کے سر پہ رکھا اس کے بعد امام علی رضا کے سر پہ رکھا اس کے بعد امام تقی کے سر پہ رکھا اس کے بعد امام نقی کے سر پہ رکھا اس کے بعد امام حاصل آسکری کے سر پہ رکھا اس کے بعد اگر رب کا دین نے کسی کو یہ گوشیت کبرا کا تاج سے نوازا تو یہ گوشی پاک کی ذات ہے گوشی پاک کو یہ گوشیت کبرا کا تاج نوازا ہے اور گوشت پاک کو رب کا دین یہ گوشت کبرا کا تاج سے نوازا اور اگر اس کے بعد اگر کسی کو یہ گوشت کبرا کا تاج ملے گا تو وہ امام مہدی کی زیاد ہے امام مہدی کی زیاد ہے جسے گوشت کبرا کا تاج ملے گا بہت کے بجرے نوی جانا بات میں بتانے چلا تھا کہ یہ رب کا دین یہ گوشت کبرا کا تاج اور یہ منصب یہ عبی قدی نے کب گوشت پاک کو نوازا تھا گوشت پاک کو دیا تھا جسے چاہے اسے ولایت کی منجل پر فائز فرما دے اور جسے چاہے اسے ولایت کو چھین لے تو آؤ وہ بتائے وہ اسے پاک کا دور ہے وہ اسے پاک کا زمانہ ہے وہ اسے پاک کے زمانے میں ایک ولی کی ولایت چھین لی جاتی ہے اب وہ در بہ در بھٹک رہا ہے کبھی اس ولی کے پاس جا رہا ہے کبھی اس ولی کے پاس جا رہا ہے کہ آپ میرے لئے دعا کر دیجئے وہ سب در بہ در بھٹک رہا ہے کبھی محجب میں جا کر دعا کر رہا ہے کبھی مدرسے میں جا کر دعا کر رہا ہے کبھی خانکہ میں جا کر دعا کر رہا ہے کبھی مزار میں جا کر دعا کر رہا ہے رب قدیر کے بارگاہ میں دعا کر رہا ہے نماز پر پر کر رب قدیر کے بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کہ مولا میری ولایت کو واپس کر دے مولا میری ولایت کو واپس کر دے لیکن رب قدیر نے ان کی ولایت کو ان کے آباس کو نہیں سنا رب قدیر نے ان کی دعا کو قبول نہیں کیا رب قدیر نے ان کی دعا کو رد کر دیا رب قدیر نے ان کو کہا کہ تُو نے اسے گلتی کی ہے جسی کوئی معافی نہیں ہے تُو نے اسی کوئی گلتی کی ہے جسی کوئی معافی نہیں ہے میں تمہاری ولایت کو واپس نہیں کروں گا وہ رو تو رو تو اس کے آنکھ خوش کروا چکی ہے اور پتلا دبلہ ہو چکا ہے رب قدیر کے بارگاہ میں دعا کر رہا ہے مولا میری ولایت کو واپس کر دے مولا میری ولایت کو واپس کر دے رب کدیر نے ان کی آباز کو نہیں سنا رب کدیر نے ان کی دعا کو قربل نہیں کیا تقریبا 70 ولیوں کے بارگاہ میں جا کر کہتا ہے کہ آپ میرے تعلیق سے دعا کر دیجئے رب کدیر نے سب کو یہ ہوئی جواب دیا میں ان کی ولایت کو واپس نہیں کروں گا میں ان کی ولایت کو واپس نہیں کروں گا تب جا کر کسی نے اسے کہا تھا کہ جب رب کدیر کسی کے لئے سنتا ہے تو اب کی قادر جنانی کی بارگاہ بیان کرنا چلے جاؤ اب جو عادر کے بارگاہ میں خانقہ قادریہ میں پہنچتے ہیں بیان کرنا چلے جاؤ اب جو عادر کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور کہا اور سلام پیس کرتے ہیں حجر السلام علیکم وہ سے پاک نے جوار دیو علیکم السلام ورحمت اللہ وہاں بیٹھ جاؤ وہاں کیا کام ہے اس نے کہا حضر میں بھی ایک والی تھا مجھ سے ایک گلتی ہو چکی ہے اس کی وجہ سے رب قدیر نے میری ولایت کو چھین لیا ہے رب قدیر کے بارگاہ میں میں نے دعا کرتے کرتے ہیں میری آنکھ خسک ہو چکی ہے میں صحیح سے دیکھ نہیں پاتا رب قدیر کے بارگاہ میں دعا کرتے کرتے تھک چکا ہوں رب قدیر کے بارگاہ میں تقریبا ستر رولیوں کے بارگاہ میں گیا ستر رولیوں سے دعا کروایا لیکن رب قدیر نے ان کی عباس نہیں سنا رب قدیر نے ان کی دعا کرد کر دیا رب قدیر نے فرمایا میں ان کی ولایت کو آپس نہیں کروں گا میں ان کی ولایت کو آپس نہیں دوں گا اب آپ ہی ایک سہارہ ہے رب قدیر کے بارگاہ میں آپ میرے تعلق سے دعا کر دیجئے رب بے قدر میری حلائیت کو واپس کر دے رب بے قدر میری حلائیت کو واپس دے دے جو مرتبہ میرا پہلات ہے وہ مرتبہ پھر میری واپس آجائے رب بے قدر کے بارگاہ میں آم دعا کر دیجئے رب بے قدر نے جب اتنا گوشے پاک نے سنا رب بے قدر کے بارگاہ میں دونوں ہاتھ کو پھایا رج کیا مولا ان کی حلائیت کو واپس کر دے ان کی مرتبہ کو واپس کر دے ان کی جو مرتبہ کو واپس کر دے ان کی ولایت کو واپس کر دے جب اتنا گوھ سے پاک نے رب قدیر کے بارگاہ میں ارجی کیا تو مولا نے فرمایا گوھ سے پاک عبدالقادر جب میں نے ستر ولیوں کی نہیں سنا تو تیری کیا سنوں گا جب میں نے ستر ولیوں کی نہیں سنا تو تیری کیا سنوں گا گوھ سے پاک کو رب قدیر نے جب اتنا کہا نعرے تکبیل نعرے ریسانت حضرت علامہ مولانا نیاز عبد حشمد صاحب کملا نعرے تکبیل نعرے ریسانت رب قدیر کے بارگاہ میں اتنا کہا رب قدیر کے بارگاہ میں جب اتنا کہا رب قدیر نے فرمایا میں تمہارے جب میرے ستر ولیوں کی نہیں سنیں تو تیری کیا سنوں گا جب اتنا کہا مسلمان گوھ سے پاک کا جواب سنے خوشی میں مچال جاؤ سبحان اللہ بولنے کے لئے تیار ہو جاؤ سچا اگر قادری ہے یہاں پہ تو کوئی اس جنڈے پہ خاموش نہیں رہے گا رب قدیر سے رب قدیر نے جب اتنا کہا کہ گوھ سے پاک جب میں نے ستر ولیوں کی نہیں سنیں تو تیری کیا سنوں گا جب اتنا رب قدیر نے کہا تو گوھ سے پاک نے فرمایا مولا جب میری دعا کو قبول ہی نہیں کرنی تھی تو دعا کرنے کی توفیق کیوں دی مولا جب میری دعا کو قبول ہی نہیں کرنی تھی تو دعا کرنے کی توفیق کیوں دی ہے جب دعا کرنے کی توفیق کیوں دی ہے جب دعا کرنے کی توفیق دی ہے تو میری دعا کو قبول بھی کر جب اتنا کہا کہ رب قدیر نے فرمایا اگر قادر تیری یہی عبادت مجھے بری پسند آتی ہے جاؤ آج کے بعد میں ان کے ولایت کو اپس کاتا ہوں اور آج کے بعد تجھے اس منچ پر فائز فرماتا ہوں کہ تُو جسے چاہے اسے ولایت کی منجل پر فائز فرما دے اور جس سے چاہے اسے ولایت کو چھین جس سے چاہے اسے ولایت کو چھینے لے رب قدیر نے یہی وہ وقت تھا کہ رب قدیر نے گوھ سے پاک کو یہ منصب دیا تھا یہ مرتبہ دیا تھا یہ اختیار دیا تھا کہ جسے چاہے اسے ولایت کو منجل جسے چاہے اسے ولایت دے دے اور جسے چاہے اسے ولایت کو چھینے لے